اسلام علیکم میرا نام دیل چودری آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی انفرٹیلیٹی دیکھیں ہمارے جتے بھی برڈز ہیں اگر یہ فرٹائل ایکز نہیں دیں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنے سالوں سے یہ برڈ ہے لیکن اس کے جو انڈے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہو رہے اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرلی بھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے برڈز ٹھیک ہیں اور اس میں فرٹائلیٹی نہیں آ رہی تو میں آپ کو ان چیزوں کا بتاؤں گا کیونکہ انفرٹائلیٹی کو منیمائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیں تو یہ نہیں پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بھی اتنے برڈز لگے ہوئے ہیں کافی برڈز ہیں جو لاسٹ ہیئر فرٹائل تھے لیکن اس سال انہوں نے چار انڈے دیئے تو اس میں سے ایک فرٹائل ہوا اس کے بعد تین انفرٹائل ہوئے تو یہ کچھ نیچرلی فیکٹ بھی ہے تو دوسرا میں بات کروں گا کچھ انڈے ہیں وہ فرٹائل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ڈیڈین چیل ہو جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں ڈیڈین چیل جو ہے اس کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں کچھ ہیں وہ نیچرلی ہی جو ہے نا وہ ڈیڈین چیل ہو جاتے ہیں جو انڈہ ہے وہ اتنا زیادہ ویک ہوتا ہے اس میں نیوٹریشن کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ وہ ڈیڈ ان چل ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو جو چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں اور جو ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں ڈیڈ ان چل میں میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ چیزیں کریں گے اگر آپ کا فٹائل ایک ہے وہ ٹھیک سے چل رہا ہے تو امید ہے کہ 50 سے 70% اگر آپ وہ بھی کام کریں گے تو آپ کے انڈے جو ہیں وہ ڈیڈ ان چل نہیں ہوں گے تو آئیے شیڈ میں چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور میں کون کون سی چیزیں اپلائے کرتا ہوں جن سے میں یہ چیزوں کو منیمائز کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس جو پیر ہے آپ کو کنفرم ہونا چاہیے وہ دونوں میل فیمیل ہیں یا نہیں سمٹائمز کچھ لوگ ہیں وہ برٹ بائے کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈی این اے پیپر بھی ہوتے ہیں ایک میل کا ہوتا ہے اور ایک فیمیل کا ہوتا ہے لیکن دو تین سال رکھنے کے بعد تنگ آکے اس کو آگے بیج دیتے ہیں یا ان کے انڈے آتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں فیمیلز ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پاس دو فیمیلز بھی ہوں تو وہ بھی انڈے لے کر دیتی ہیں دیکھیں میل کا جو کام ہوتا ہے وہ ایکس کو فرٹائل کرنا ہوتا ہے فیمیل ہے وہ جسٹ ایک پروڈیوس کرتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھ رہے ہیں کوشش کریں جب بھی کوئی برڈ بائے کریں اس کا خود سے ڈی اے نے ضرور کروائی یہ ایک اچھے بریڈر کی نشانی ہے جو سب سے زیادہ مسئلہ انفرٹائلیٹی کا آتا ہے وہ آتا ہے را اور رنگ نیک میں تو را میں سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے تین میل لگایا ہوتا ہے فیمیل کے ساتھ تین میل جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں جو فیمیل کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ میل جو ہے وہ ایسا لیں کہ جو ہینٹیم نہ ہو اور اگر آپ نے را کا میل ہے وہ بچے سے بڑا کیا ہے اور وہ ہینٹیم بھی نہیں ہے تو وہ دو سال کے بعد نہیں وہ پروپر جو فرٹائل ہے اس کی جو مچورٹی ایج ہے وہ تین سال ہے دو سال میں میبی وہ فرٹائل ہو جائے لیکن تین سال میں وہ مست ہوتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو اصل مچورٹی ایج ہے وہ تری یئرز ہے کچھ میل ہیں وہ دو سال میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن اصل جو ان کی ایج ہے مچورٹی کی وہ تری یئرز ہے اس کے بعد رنگ نیک کی میں بات کرتا ہوں رنگ نیک جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ انفرٹیلیٹی کا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے سٹک جو آپ کی پرش لگی ہوتی ہے جو سٹک لگی ہوتی ہیں کیجز میں وہ بہت زیادہ لوگ موٹی لگا دیتے ہیں تو دو انچ کی جو سٹک ہے اس کے اوپر جو موسلی رنگ نیک ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتا تو یہ بھی چیز کا آپ خاص کیا رکھیں کوشش کریں کہ آپ کی جو سٹک ہے جو کیج میں پرچیز لگی ہوئی ہے وہ میکسیمم ون انچ کی ہو ون انچ سے زیادہ موٹی نہ ہو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ہارمون ڈیویلپمنٹس کی کہ فی میلز کے جو ہارمون ہیں ان کو بریڈنگ ہارمونز ہیں ان کو ڈیویلپ کیسے کیا جاتا ہے تاکہ جب میل ان سے میٹنگ کرے تو کنفرم جو ہے وہ پیر ہے وہ فرٹائل ہو تو یہ جیسے آپ یہ باکسز میں دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میں ڈسکرپشن میں یہ ویڈیو کا لنک ڈال دیتا ہوں میں نے جیسے بتایا تھا شیطوت یا پاپولر درخت کی جو ٹائنی ہے وہ آپ نے جب نیسٹ بوکس میں بورا ڈالنا ہے تو اس کے اوپر ڈال دی نہیں ہے یہ آپ نے را رنگ نیک اور گری مکاؤز کوکٹوز ان برڈز کو ڈالنی ہیں چھوٹے برڈز کو ضرورت نہیں ہے تو جب یہ برڈز ہیں ان کو چیو کرتے ہیں ان کو چباتے ہیں تو فیمیلز کا سپیشلی بریڈنگ کے ہارمونز ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ جب پھر میل ان کو میٹنگ کرتا ہے ان کے ساتھ تو پھر انفرٹریلیٹی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو یہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اس پہ آپ اس سے اس کو بھی ضرور اپلائے کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جی ان کی مچورٹی ایج پیرٹس میں جو میل ہے وہ فیمیل سے زیادہ ٹائم لیتا ہے مچور ہونے میں جیسے کہ را رنگ نیک ہے را اور رنگ نیک میں دو سال میں برڈز ہیں وہ فیمیلز مچور ہو جاتی ہیں انڈے لے کر دیتی ہیں لیکن جو میل ہیں وہ مینیمم دو سال ہی لیکن تین سال ان کی اصل ہے جو میچورٹی کی تو پیرٹس کی ساری سب سبیشیز میں یہی حال ہے کہ میل جو ہے وہ ایک سال اگر آپ کے پاس بڑا ہو اور فیمیل چھوٹی ہو تو وہ ایک تو پیرنگ اچھی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں فیٹیلیٹی کے جو ریزرٹس ہیں وہ زیادہ اچھی آتے ہیں تو اس چیز پہ بھی آپ پریشان نہ ہو کچھ لوگ انہوں نے پیر رکھے ہوتے ہیں بچمن سے بڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد جب فرس کلچ آتا ہے تو وہ انفرٹائل ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فیمیل تو مچور ہو چکی ہوتی ہے لیکن جو میل ہے وہ مچور نہیں ہوا ہوتا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ فیمیل کو میٹنگ کرے اور انڈے فرٹائل نہیں ہوتے کے بعد آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے فیٹیلیٹی میں میل کو جو فرٹائل کرنے میں اور فیمیل جو ہے اس نے اگلے کرنے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فروٹس ویجیٹیبلز ہیں ان پر زیادہ فوکس کریں سیڈ مکس بھی ڈالیں لیکن کوشش کریں کہ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز جو سیزنل ہیں اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ وہ جو جو سیزنل اویلیبل ہیں وہ ضرور ڈالیں تاکہ آپ کے برڈز ہیں ان کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ انکریز ہو سکے اچھا انڈے جو ہیں وہ فرٹائل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ڈیڈن چھیل ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ایک تو اس کی جو مین وجہ وہ ہے آپ کی پور ڈائیٹ آپ ڈائیٹ جو ہے برڈ کو اتنی کم ڈالتے ہیں کہ وہ صرف سیڈ مکس پہ رہتے ہیں اور کبھی کبھار ان کو کبھی ایک امرو ڈال دی ہے ایک سیب ڈال دی ہے تو ایسا جو ہے برڈ کی جو ایک کی ڈیویلیپمنٹ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی انڈے کے اندر نیوٹریشنل اتنی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کہ انڈہ فرٹائل ہوتے ساتھ ہی جو انڈہ ہے وہ یورک ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں وہ ضرور ہے ان کو جو ہے نا وہ سیزنل ضرور دیں برڈ کو اس کی رکوائرمنٹ کے قرنگ ڈائیٹ دیں جیسے جو افریکن گری ہے اس کی ہائی فیٹ ڈائیٹ ہے تو اس کو ہائی فیٹ میں دیں اور اس کے بعد ایمازون ہے وہ ہائی پروٹین برڈ ہے تو اس کو ہائی پروٹین دیں تو جو برڈ کی جو رکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو وہ ڈائیٹ دیں اچھا میں بات کر رہا تھا ڈیڈ ان چل پہ ڈیڈ ان چل کی سب سے بھڑی جو وجہ ہے وہ آپ کی لو ہیومیڈیٹی ہے آج کل مارچ کا موسم چل رہا ہے اور ہیومیڈیٹی بلو تھرٹی آئی ہوئی ہے میرے شیڈ میں تو میں اس کی ہیومیڈیٹی کو کس طرح انکریز کرتا ہوں جو لوگوں نے کمرے میں چھوٹے میں رکھے ہوئے ہیں وہ تو سمپل ہیومیڈی فائر لگا دیتے ہیں اور ہیومیڈی فائر ہے وہ اس کو انکریز کر دیتا ہے لیکن جن لوگوں کے بڑے بڑے شیڈ ہیں وہ کس طرح ہیومیڈیٹی کو زیادہ کریں اس کا بہترین حل ہے کہ وہ آم جو پانی جو سپری کرنے والی جو ٹینکی ہوتی ہے آپ نے اس میں پانی لینا ہے اور فرش پہ اور باکسز ایریا جو ہیں ان میں آپ نے سپری کر دینا ہے پانی کا جس سے آپ کے شیڈ کی جو ہیومیڈیٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے شیڈ کی جو آئیڈیل ہیومیڈیٹی ہے وہ ہونی چاہیے 45 سے 55 یہ بیست ہے اس میں آپ کے جو برڈز ہیں ان میں ڈیڈن چل کا ایشو نہیں آئے گا اس کے بعد میں بات کروں گا ایر وینٹیلیشن جو ایر وینٹیلیشن ہے جن لوگوں کے شیڈ بلکل پیکڈ ہیں چونکہ میں آرٹیفیشل ان کو بشن کرتا ہوں انڈے اٹھا کے مشینوں میں لے جاتا ہوں تو میں اتنا زیادہ خیال نہیں کرتا ہے ایر وینٹیلیشن کا لیکن اس کے علاوہ پھر بھی بہت ضروری ہے جو ایر وینٹیلیشن ہے کیونکہ اگر آپ کے شیڈ میں تازہ ہوا ہاتی ہے تو آپ کے پاس جو ڈیڈن چل ہے اس کی ریشو بہت کم ہو جائے گی تو کوشش کریں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو دے ٹائم میں آپ وینڈوز ضرور اوپن کریں چاہے باہر دوب نہیں بھی ہے لیکن آپ وینڈوز دن میں ضرور اوپن کریں یا تھوڑی دیر اگزاوست چلائیں تاکہ سمیل بھی نکل جائے تازہ ہوا بھی آئے تاکہ آپ کے جو برڈز ہیں ان کے انڈے ہیں وہ خراب نہ ہو اور وہ ڈیڈن چل کی طرف نہ آ جائے اگر آپ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں پھر بھی آپ کے برڈز کے جو انڈے ہیں وہ ڈیڈن چل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے برڈز کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو پروبوائٹک کا کورس کروائیں پروبوائٹک آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی ایوین شاپ سے یا پولٹری کی پروڈکس میں سے مل سکتے ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے اوپر دینے کا آپ اس کے اکارڈنگ ایک ہفتہ ان کو پروبوائٹک ضرور دیں پروبوائٹکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ابنورمیلٹی ہوتی ہے جو بچے میں اکثر ہوتا ہے کہ بچے ابنورمل پیدا ہوتے ہیں کوئی ٹیڑا پیدا ہوتا ہے کسی کی ٹانگ ٹیڑی ہوتی ہے کسی کی گردن ٹیڑی ہوتی ہے تو جو لوگ پروبوائٹکس جو مہینے میں دو تین دفعہ چار دفعہ یوز کرتے ہیں ان کے پاس یہ مسئلہ نہیں آتا تو آپ کوشش کریں کہ سوف فوڈ میں پروبوائٹکس یوز کریں یا پانی میں پروبوائٹکس یوز کریں اور جب پروبوائٹکس یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ ملٹی وائٹامنز یا کوئی میڈیسن اور یوز نہیں کرتے اگر آپ کے شیڑ کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ ایر کولل لگا کے بھی شیڑ کی جو ہیومیڈیٹی ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ ہیومیڈیٹی کریں گے اگر آپ کی شیڑ کی ہیومیڈیٹی ہے سکسٹی فائب پلس رہے گی تو آپ کے شیڑ میں فنگل انفیکشن آنے کا جو ہے وہ چانس ہے تو کوشش کریں کہ ہیومیڈیٹی میکسیمم سکسٹی تک رکھیں اس سے زیادہ نہ لیکھے جائیں اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں پھر بھی آپ کے برڈز کے جو انڈے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے یا ڈیڈن چیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نیچرلی فیکٹ ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ہیں وہ اس پریشانی سے اپنے برڈز سیل کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں سے فرٹائل جو برڈز ہیں وہ خرید لیں ایسا آپ مہرگز نہ کریں کوشش کریں کہ آپ انتظار کریں آپ کے برڈز ہیں وہ خود ہی سٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ سیزن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیر ہیں وہ فرٹائل ہوتے ہیں لیکن نیکسٹ یئر وہ انفرٹائل ہوتے ہیں تو یہ نیچرلی فیکٹ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے نیکسٹ ویکنڈ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ چاہتے ہیں مجھے امید ہے کیونکہ